قرآن کریم کی توہین کسی قیمت پر ہمارے لیے قابل برداشت نہیں اور ہم سویڈن کو بھی ڈنمارک کو بھی اور تمام مغربی دنیا پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن پر حملہ ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہو امت مسلمہ اسے اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتی ہے اور یاد رکھو اگر مسلمان بپر گئے تمہارے اوپر کرر عرض کو تنگ کر دیں گے اور کہیں بھی تمہیں جینے کا موقع نہیں ملے گا میرے محترم دوستو یہ تو مسلمان ہیں جو وسیعون نظر ہیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا سچا پیغمبر سمجھتے ہیں اگر ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم انجیل کو بھی اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اگر ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں تو تورات کو بھی اللہ کی کتاب کہتے ہیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں آسمانی کتابوں کے عزت و احترام کرتے ہیں لیکن وہ تم ہو وہ تم ہو کہ تم نے انجیل کا ہلیہ بگاڑ دیا ہے وہ تم ہو جنہوں نے تورات کا ہلیہ بگاڑ دیا ہے تم اپنے کتابوں کے حفاظت نہیں کر سکے تم نے اس پر تحریف کر دی ہے لیکن مسلمان قرآن کی حفاظت جانتا ہے ایک ایک حرف کی حفاظت جانتا ہے اور آج بھی قرآن ہی ایک آسمانی کتاب ہے کہ جو اول تا آخر زبر زیر بھی اس کا محفوظ ہے اور انشاءاللہ مسلمان اپنے خون کا نظرہ نہ دے کر اپنے قرآن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں امریکہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں میں پورے یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے گزشتا دو دہائیوں سے زیادہ اسلام کو ختم کرنے اسلام کے اداروں کو ختم کرنے کہ جو منصوبے بنائے تھے اور نام نہاد دہشتگردی کا نعرہ لگا کر تم نے جو اشتعال پیدا کیا مسلمانوں کے خلاف مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف اور جس طرح تم نے دنیا سے اسلام کا نام نشان مٹانے کی ٹھانی تھی یہ جو تم قرآن جلا رہے ہو یہ تمہارا وہ اشتعال ہے وہ تنگ نظری ہے تمہارے چہرے سے لبرلزم کا نقاب اٹھ چکا ہے تم تنگ نظر ہو تم اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے تم مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن اسلام بھی رہے گا مسلمان بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت بھی برقرار رہے گی میرے بہترم دوستو میں عالم اسلام سے تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں سے بشمول اپنے پاکستان کی لیاست سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کی تائید کے ساتھ کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اجتماع پورے امت مسلمہ کا ترجمان ہے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ تمام اسلامی دنیا ہر ملک اپنا سفیر سویڈن سے واپس بلائے اور احتجاجاں واپس بلائے تاکہ ان پر واضح ہو سکے کہ اسلامی دنیا اپنی کتاب قرآن کریم کیلئے ایک جان اور ایک قوت ہیں اپنے پیغمبر کی ناموس کیلئے ایک جان اور ایک قوت ہیں ہمیں مل کر فیصلہ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ امت مسلمہ کی پوری تنظیم او آئی سی وہ اس بات کا اعلام کرے اور انشاءاللہ کرے گی اگر ہم زندہ رہے ہم میدان میں رہے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر رسول اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر ہم اس ایک اجتماع سے شاید وہ حق ادا نہ کر سکے لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پوری دنیا کو اس طرف آگے بڑھنے سے روکنا ہے ہمارے بھی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں سرخ لکیر ہوتی ہے تم نے سرخ لکیر کو کراس کیا ہے ہم مزید آپ کی اس قسم کی حرکات کو برداشت نہیں کر سکے گے اور اگر تم نہ رکے تو میں احلام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو ہم تم سے اس کا بدلہ لیں انشاءاللہ انشاءاللہ لحمت بsey لحمت بایگ دنیا دھوام کے دانیا دھوام کے لحمت بایگ لحمت بایگ دنیا دھوام کے خطے میں دہوام کے لحمت بایگ لحمت بایگ مرنا covers مرناuo سویٹن سویٹن مرنا واہ سویٹن سویٹن میں یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور ہم مل کر یہ مطالبہ اٹھائیں کہ اگر اسلامی دنیا نے اپنے سفیر نہ بلائے تو یہ احتجاج ہر جمعے کے روز پورے ملک میں ہوتا رہے گا چلتا رہے گا اور مسلمانوں کی آواز دبلے نہیں دی جائے گی انشاءاللہ گونچتی رہے گی اور ہم اپنا مطالبہ منوا کر رہیں گے انشاءاللہ آپ نے بارش میں بھی بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا میں آپ کو اس کامیاب اجتماع پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بڑے اجرے سے ایک دن کے نوٹس پر آپ کو بلایا اور آپ اتنی بڑی تعداد میں شریک ہوئے یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ بھرپور طور پر جاری رہے گا انشاءاللہ اور اپنا دباؤں بڑاتے رہیں انشاءاللہ ان کو ہم پر نہیں مانے دے گا اسرائیل کے اور سویڈن کے جھنڈے اور پتلہ اسرائیل کے ابھی نظر آتش کیا جائے گا